جیسی رکرسنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساغر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ سبھی کے لئے لے کر آئے ہیں اکشرترتیا کے صوبہ افسر پر دھن کی پوٹلی کیسے بنائیں دھن کی پوٹلی کیسے آپ کے دھن کے دوار کھول سکتی ہے کن کن سامگریوں سے دھن کی پوٹلی بنائی جاتی ہے اور کیسے بنائیں اور کہاں رکھیں سپون جانکاری آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے اکشرترتیا پر کرنے سے دھن کے بھنڈار بھر جاتے ہیں اور ماں لکشمی بھگوان ویسوں کا آس رواد ملتا ہے وہ اسے جانکارے بتائیں گے یہ ویڈیو کو آن تک جرور سنیں اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساغر کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ جادہ سے جادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبھی کے پاس پہنچیں آپ سبھی سن سکے جان سکے اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ جادہ سے جادہ شیئر کر سکے تو جادہ وقت نہ لیتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں دھن کی پوٹلی کا عبور کیسے بنائے ہمارے چینل اوم گیان ساغر کی عبور سے آپ سبھی کے پریوار ویڈیو آپ سبھی کو اکشرترتیا کی ہاردک صبح کامنے بھگوان ویسوں اور مالکشمی سے ہمیسہ یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ آپ سبھی کے ہر منو کامنہ پوری ہو میں ہوں رینہ سرما آج آپ سبھی کے لئے لے کر آئے ہوں اکشرترتیا کے پاون پروے پر دھن کی پوٹلی کیسے بنائے دھن کی پوٹلی کا نام سنا ہے یدی آپ نے اس پوٹلی کا نام سنا ہوگا کیونکہ بڑے بجرگ کئی بار ایسی باتیں کہتے ہیں کہ یدی آپ اپنے گھر تجوری گلے میں دھن لکشمی پوٹلی رکھتے ہیں تو آپ کی تجوری کبھی خالی نہیں ہوتی اور ساتھ ہی بڑے بجرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دھن کی دیوی کہیں ٹکتی نہیں ہے تو یہ بات بھی ان کی بلکل سچ ہے ٹھیک ہے کیا آپ کو یہ بتا ہے کہ پرانے زمانے میں دھن دیوی کو اس ترکھنے کے لئے گھر میں دھن ٹکانے کے لئے کئی دیتن پریاس انسطان کیے جاتے تھے پرنتو اب اس زمانے میں آپ احساس انسطان نہیں کر پائیں گے کیونکہ کافی کٹھینوے خرچیلے ہیں اب اس کا ایک اپائی مل گیا ہے اور وہ ہے دھن لکشمی پوٹلی دھن لکشمی پوٹلی آپ کے دھن کے دوار کھول سکتی ہے اس پوٹلی کو تیجوری میں رکھ کر بہت ہی صوب مانا جاتا ہے تیجوری میں یا جہاں بھی آپ ایسے رکھتے ہیں علماری میں یہ بہت ہی صوب مانے جاتی ہے لکشمی پوٹلی آج کل بہت ہی اپیوگی ہو گئی ہے کیونکہ سبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں دھن کی کمی نہ ہو اور لوگ پوٹلی کو دھن کے ستان پر رکھتے ہیں لیکن یہ پوٹلی دھن کی جگہ رکھی جاتی ہے تو آپ اپنے پاس بھی اس پوٹلی کو رکھ سکتے ہیں اور واقعی پیسے جہاں رکھتے ہیں علماری میں پیسے وگرہ تیجوری میں جہاں بھی رکھتے ہیں وہاں اس دھن کی پوٹلی کو آپ کو رکھنا ہے تو چلیئے بتاتے ہیں کہ لکشمی پوٹلی کو آپ کیسے بناتے ہیں لکشمی پوٹلی میں جو بھی سامگری رکھی جاتی ہے آریویدک جڑی بونٹی سے ہوتی ہے جو آپ کو کسی بھی آریوید کی پوجا کی دکان پر مل جائے گی پوٹلی بنانے کیلئے سب سے پہلے آپ کو لال گلابی یا پیلا رنگ کے کپڑے کی پوٹلی بنا لینا ہے اور سب سے پہلے گنیس لکشمی جی والا سکھا جو چاندی کا ہوتا ہے اسے رکھنا ہے اس کے اوپر کمل گھٹے کے بیچ رکھیں گے سابو دھنیا رکھیں گے کچھ ساتھی تھوڑے سابو چاول جو ٹوٹے نہ ہو ان کو بھی رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ پیلی کوڑیاں رکھنی ہے یا سفید کوڑی رکھنا ہے تھوڑی موں کی دار یا سابت موں اب آپ کو اس میں تھوڑی جو کے بیچ بھی رکھنا ہے اس کے ساتھ سکی کالی حلدی یا پھر پیلی حلدی کی گانت ہو اور آپ کو امتی چکر اور لکشمی چرن پادکہ رکھنا ہے یہ جو چیزیں آپ اس پوٹلی میں رکھنے والے ہیں دکشنورتی سکھ ہے ایک آکشی ناریل ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں سکی ہو اب آپ کو ناکیسر رکھنا ہے ناکیسر کی دھنڈی ٹوٹی نہ ہو اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد اس میں بڑی سوپاری رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ کو دھنکی پوٹلی منانی ہے اور اس کے اندر جو سکے رکھنے ہیں کچھ پانچ سات گیارہ اور سبی سکھوں کو آپ رکھ کر پوزہ کرنے ہیں تیلک لگانا ہے آرتی پوزہ کرنے کے بعد آپ کو اس کو تیجوری میں رکھ سکتے ہیں اس پوٹلی کا مک اوپر سے بند کر دے اور اس کو پوزہ کی جگہ یا دھن کی جگہ رکھ سکتے ہیں اس کو نیمیت روپ سے پوزہ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے ورنہ ہر سکر وار کو ورنہ ماں تیتھی کو آپ کو دھوپ دکھانی ہے پوزہ ضرور کرنے چاہیے اس طرح پوٹلی بنانے سے زیادہ سوب ہوتا ہے اور اگر سوب دیوالی پہ اس پوٹلی کو بنایا جاتا ہے دیوالی کے بعد اکسے تیرتیا پروے بھی ایک ایسا ہے جو دیوالی کی طرح ہی ہوتا ہے اور بہت ہی سوب مانا جاتا ہے اور اس پوٹلی کو آپ ہر سکر وار کو بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ سکر وار کا وار ماں لکشمی کو سمرپت ہے اور آپ پوڑنی ماں کے دن بھی اس دھن پوٹلی کو بنا کر سردہ ویسواز سے ماں کا دھیان کر کر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ایک لکڑی کا فٹا یا دھالی گے اندر ایک لال پیلا کپڑا بچھا کر یہ ساپ سمان رکھنا ہے اور ماں کے پوزہ کرنے کے بعد اس کا موہ باند کر مولی سے اور دھن کی جو پوٹلی آپ نے بنایا ہے اس میں ڈال کر ماں کے چرنوں میں رکھنا ہے اس پوٹلی کو بنانے کے بعد آپ مندر میں رکھیں ماں کے چرنوں میں پوزہ آرتی منتر جو بھی آپ کو آتا ہے اس کو کریں اور پھر ماں کو پرنام کر کے اپنے سکھ سمردی کے لئے ماں سے پراتھنا کریں اور اپنے ماتے سے لگا کر اپنے دھن تیجوری علماری جہاں بھی رکھنا چاہتے ہو آپ وہاں اس کو رکھیں اور ماں سے پراتھنا کریں سکھ سمردی کے لئے رکھت تیرتیا یعنی آکھا تیج کا پروہ بہت ہی سو مانا جاتا ہے سو مورت ہوتا ہے اس دن کسی بھی سو مورت کی جورت نہیں ہوتی ہے یہ ابو ج مورت ہوتا ہے اس دن اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ساتھ الڈی کی گانت کچھ موں کے دانی کچھ سابو چاول کچھ سکھیں چیندور سمارت اور سردہ ہو آپ اس کو ایک پیلی یا لال گلابی کپڑے میں باندھ کر مولی سے اور ماں لکشمی کے آگے رکھیں اور اس کے چنوں میں رکھنے کے بعد ماتے سے لگا کر آپ اپنے دھن رکھنے کی جگہ رکھئے اور ماں آپ کے وہاں ستھائی نواز کرے گی اس بات کا آپ کو دھان رکھنا ہے کہ جب آپ اس پوٹلی کو بدلیں گے تو اس میں ساری موجود سامگری کو باہر کہیں پر بھی نہیں پھیکنی ہے بلکہ اس سامگری کو آپ اپنے گھر کے کسی گملے میں رکھ سکتے ہیں اس سے لکشمی جی آپ کے گھر میں ہی رہے گی باہر کہیں نہیں جائے گی اور سوفل ملے گا تو یہ تھی جانکری آج ہم نے آپ کو بتایا دھن پوٹلی کیسے بناتے ہیں دھن لکشمی پوٹلی دھن کے دوار کیسے کھولتی ہے اس کے بارے میں ہم نے آج آپ سبھی کو وستار سے بتایا ہے ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جانکری جرور پسند آئے گی اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پروار دوستوں کے ساتھ جیدہ سے زیادہ سیر کریں اکشت تیتیا کے دن یہ پوٹلی آپ ضرور بنائے اور سردہ وشوان سے رکھیں پھر آپ اس کا چمتکار دیکھیں بہنی کی سکل پکس کی ترکت تھی بائیس اپریل دو ہو جار تیس سوگر سات بج کر انچاس منٹ سے سرو ہوگی اور تیس اپریل دو جار تیس کو سوگر سات بج کر سنت آلیس منٹ پر سما پت ہوگی اس دن پوجہ کا سو مورد سات بج سے لے کر انچاس منٹ سے دو فارہ بارہ بج کر بیس منٹ تک رہے گا وہ ہی سونی کی خریداری کی لئے سب مورد سب سات بج کر انچاس منٹ سے شروع ہو کر تیس اپریل کو سب پانچ بج کر اٹھ تالیس منٹ تک آ رہے گا آخہ تیج کا پروے بائیس اپریل کو منایا جائے گا ملتے ایسی ایک اور نی جانکری کے ساتھ جب تک آپ سبھی لوگ سوست رہے مست رہے خوش رہے ترکی کرے انتی کرے بھگوان آپ سب کی ہر بنو کام نہ پوری کرے آسا کرتے ہے کہ ہماری جانکری آپ سبھی کو جرور پسند آئے گی اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساکر کو سبس سکرائب لائک ویس شیئر جرور کرے ایسا ہی ہمیشہ خوش رہے اور مو سکراتے رہے جیسے کرسنا رہ دے رہ دے سکراتے